میں ان بچوں سے ایک اور نصیحت کروں گا کسی سے نفرت نہیں کرو کسی سنی سے نفرت نہیں کرو کسی ہندو سے نفرت نہیں کرو کسی عیسائی سے نفرت نہیں کرو نفرت کرنے والا علی کے دروازے کا بندہ نہیں ہے پیار بانٹنے والا محبتیں باتو اچھائیاں دیکھو مصبت چیزیں دیکھو بھائی بریلوی بھائیوں میں اچھائیاں بھی تو ہیں دیو بندی بھائیوں میں اچھائیاں بھی تو ہیں میں ان سے کہتا ہوں شیعوں میں کوئی اچھائی بھی تو ہوگی تم اچھائیاں دیکھو برائیاں نہیں دیکھو ایک نبی نے اپنے ہواریوں سے یعنی اپنے امتیوں کے امت میں سے کچھ لوگوں سے ایک کتے کی طرف اشارہ کر کے کہا اس میں کوئی اچھی چیز نظر آ رہی ہے اس کے اندر کیڑے اٹھ رہے تھے وہ زخمی تھا اس کی بہت بری حالت تھی تو سب نے کہا نی جی کوئی چیز اچھی نظر نہیں آ رہی ہے حضرت فرمائے تمہیں اس کے چمکتے لئے دانت نظر نہیں آ رہے کوئی اچھی چیز تو دھونڈ لو کسی کہتا ہے میں اس آیت کی تفسیر میں بات کر رہا ہوں موضوع سے ہٹ کر نہیں بول رہا حسد کرنے والے عزیزانِ گرامی اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں محسود کو وہ کچھ اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے مجھے بتائیے جنہوں نے اہلِ بیعت کے ساتھ ظلم کیا کیا ہوا اہلِ بیعت کے ساتھ اللہ نے اور عزت بڑھا دیا اللہ نے اور ان کا احترام بڑھا دیا وہ جیسے جیسے ظلم کا شکار ہوتے چلے گئے ایسے ایسے معاشرے پر حاکم بنتے چلے گئے بتائیے جتنا پیسہ علی کا ذکر روکنے کے لئے خرچ ہوا تاریخ میں اتنا کسی اور پر خرچ ہوتا تو وہ میوزیوم بھی بھی نہ ملتا لیکن جتنا آج علی کا احترام ہے معاشرے میں کسی کا ہے ہی نہیں ہے اور اگر کوئی برابری کرنے کی بات بھی کر رہا ہوتا ہے تو اسی مسلک کا عالم اسے ٹوکتا ہے ان کا احترام اپنی جگہ مگر علی علی ہے یعنی خود اسی کو اسی کے مسلک کا عالم کہتا ہے علی کے برابر بات نہیں کرو ان کا مقام بہت بلند ہے مگر علی کا مقام علی کا مقام ہے تو وہ جو چاہوں گا نبی نے ایک سفر میں کسی سے خجوریں اس نے کھلائیں نبی کو سرکار نے خجوریں کھا کے فرمایا جب مدینہ آوگے تو میں بھی تمہیں خجوریں دوں گا سرکار کی رہلت ہو گئی وہ آ گیا حضرت ابوبکر کا دور ہے اس نے کہا نبی نے فرمایا تھا مدینہ آوگے تو خجوریں دوں گا حضرت ابوبکر نے بے صافتہ کہا علی کو بلاؤ مولا علی تشریف فرما ہوئے حضرت ابوبکر نے فرمایا علی یہ خجوریں مانگ رہا ہے نبی نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ مدینہ آوگے تو خجوریں کھلاؤں گا مولا علی نے تین مشت خجوریں اس کے دامن میں ڈال دی صحابہ اکرام نے پوچھا یا آبا بکر یہ کام تو آپ بھی کر سکتے تھے فرمانے لگے جب میں گار میں نبی کے ساتھ تھا تو ساری رات یا اللہ کی باتیں ہوئیں یہ نہیں یا علی کی باتیں ہوئیں ساری رات سرکار نے مجھ سے اللہ کی بات کیے ہے یا علی کی بات کیے اور جو علی کی باتیں مجھ سے کی ہیں ان میں سے ایک بات نبی نے یہ فرمایا میں نے کیوں کہا علی تم نے دو فرمایا میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے عزیزو حسد خبردار بچوں سے عرض کر رہا ہوں حسد کسی سے نہیں کرو یہ وہ بیماری ہے جو اہلِ بیت کے دشمنوں میں پائی جاتی ہے اہلِ بیت کے چانے والوں میں نہیں ہونی جائے اس لیے کہ اہلِ بیت کے ساتھ حسد کی بنیاد پر اس آیت کی تفسیر میں مولا علی نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے محبت کیسے کسی کی حاصل کی جائے محبت کیسے کسی کی حاصل کی جائے سورہ یوسف میں حضرت یوسف کے بھائیوں نے بابا کی محبت حاصل کرنے کا ایک طریقہ اپنایا ہے اور قرآن سورہ مبارکہ نسا میں اللہ نے محبت حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ بتایا ہے ہمارے معاشرے میں جو زیادہ تر چیز رائج ہے وہ حضرت یوسف کے بھائیوں والی رائج ہے جبکہ ہونا چاہیے جو اللہ نے نسخہ بتایا ہے ہیں دونوں قرآن کی آیتیں سورہ یوسف کے اندر ہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے سب جمع ہو کر گیارہ بھائی جمع ہو کر کہتے ہیں اُقْتُلُوا یوسفا وَأَخُوْ اِنَّا ہُوَا أَحَبُّ اِلَا عَبِينَا مِنَّا آؤ چل کر یوسف کو اور یوسف کے بھائی کو قتل کر دیتے ہیں اس لیے کہ یوسف بابا کے نزیق ہماری نسبت زیادہ قربت رکھتا ہے بابا اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں جب ہم اسے مار دیں گے تو پھر ہم ہوں گے بابا کی محبت ہمیں مل جائے گی یہ ایک طریقہ ہے کہ اگر محبتیں لینی ہے تو ان لوگوں کو رستے سے ہٹا دیا جائے جن سے محبت ہو رہی ہے پھر وہ ہٹ جائیں گے تو پھر ہم آگے آ جائیں گے یہ قرآن میں کچھ لوگوں نے سوچا تھا ایسا اور ایسا کرنے کے لیے چلے گئے حضرت یوسف کو مارنے کے لیے یعنی کسی کو ہٹا کر کسی کی جگہ کسی کو اس کی جگہ سے ہٹا کر خود بیٹھنے سے اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں اسے ہٹا کر خود بیٹھوں گا تو مجھے وہ مقام مل جائے گا اس کی قرآن نے مذہب مت کی ہے تم کسی کو ہٹا کر اس کی جگہ نہیں بیٹھ سکتے ہر شخص اپنی روٹی مقدر میں لے کر آیا ہے ہر شخص اپنا مقام اللہ سے لکھوا کر آیا ہے کوئی کسی کی روٹی نہیں کھاتا کوئی کسی کی جگہ نہیں جاتا یہ ایک طریقہ قرآنی طریقہ قرآن میں بیان ہوا ایک طریقہ اللہ نے بیان کیا ہے اور وہ طریقہ کیا ہے ان اللہزین آمنوا وعمل الصالحات تم ایمان اپنا پکا کرو اور کردار اپنا مضبوط بناو سیجا لہم الرحمن ودہ تو پھر لوگوں کی محبت ان کے دلوں میں لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت اللہ ڈالے گا تم اپنا ایمان مضبوط کرو اور تم اپنا کردار مضبوط کرو سیجا لہم الرحمن ودہ اللہ ان کے دلوں میں تمہاری محبت کو ڈالے گا جب یہ آیت کسی نے مولا کے سامنے تلاوت کر کے پوچھا کہ یہ آیت کس کی شان میں ہے مولا مسکرائے فرمائے ہم اہلِ بیت کی شان میں ہیں ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں مضبوط اللہ کرنے والا اللہ ہے نبیت کی شان میں ہے